آپ لوگ ایزی ویزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام کھولیے آپ کے فرسٹ کمنٹ میں بھی آ جائے گی آپ کے نیچے ڈسکرشن میں بھی آ جائے گی اس ٹیم سکرین پر بھی آ رہی ہے زبانی بھی کہہ رہا ہوں ایزی ویزا انٹرنیشنل کھولیے آپ کو رائٹ سائٹ کے اوپر نیچے لائیو چیٹ کا اوکشن مل رہا ہے یہاں پر کم از کم چھے افراد آپ کو جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لائیو جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اس چیٹ باکس میں آنا ہے اور آپ کو صبح دس سے لے کر شام چھے بجے تک اتوار کے علاوہ صبح دس سے لے کر شام چھے بجے تک لائیو جواب ملیں گے اس کے علاوہ کنوگر کوئیو ہو تو کیوریح اس میں ڈال دیجئے وہ رپلائی مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اس ویب سیٹ کے اوپر آپ کو کیوری باکس مل جائے گا اس میں اپنا سوال ڈال دیجئے آپ کو جواب مل جائے گا 24 آر کے اندر آپ ای میل کر دیجئے آپ کو ای میل میں جواب مل جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جواب دینا چاہتے یا ہمارے نمبر فیک ہیں آپ لوگوں سے بات کیا بغیر تو ہم ادھورے ہیں آپ سے بات کیا بغیر تو ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس چینل کے طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ تمام پروگرام بتاؤں جو آپ لوگوں کو ہلپ کرے باہر سٹل ہونے میں اور خاص طور پر آج کے جو صورتحال بن گئی ہے اس میں لوگوں کی خواہش ہے کہ اب وہ شاید اچانک یہ فیصلہ کر رہے ہیں ان کی خواہش تھی نہیں کہ وہ اپنی آپ کو سٹل ڈاؤن کریں باہر لیکن اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں اس گوڈ ٹائم اٹ لیسٹ کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ باہر اپنی آپ کو امیگرنٹ کروائیں لیکن اب صورتحال یہ ہے چونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے ایسے معاملات پیدا ہو چکے ہیں اور میں نے آپ کو اس ٹارٹ اپ ویزا پرگرام کے بارے میں بتایا کہ آپ سٹارٹ اپ ویزا لے سکتے ہیں لیکن وہ انویٹیو ہے آپ کہیں گے کہ یہ تو مشکلیں میرے لیے میں تو اتنا انویٹیو نہیں ہوں میں تو کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو یاد رکھیں کہ کاروبار کے لیے بھی کم از کم وہاں پر کوئی پچاس قریب پرگرامز اویلیبل ہیں اگر آپ سادہ پرگرام کرنا چاہتے ہیں بہت ہی سادہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ایک عام آپ نہیں کر سکتا ہے لیکن آپ اردو زبان میں کہیں تو جرنل سٹور کہہ لیجئے ریسٹورانٹ کہہ لیجئے ڈھاوہ کہہ لیجئے کچھ بھی کہہ لیجئے آپ کر سکتے ہیں اور اس قسم کے کاموں کرنے کیلئے جو میرے پرگرامز دیکھیں ہیں اس میں فر اگزامپل اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے صوبوں کے اندر پاکستانی اگر ہم بات کریں تو ایک سے ڈیڑھ کروڑ روپے پاکستانی کے اندر آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اتنے پیسے اگر ہوں تو آپ اپنے کاروبار سرڈل راؤنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر یہ بنتے ہیں تقریباً ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ ڈالر بنتے ہیں اچھا اب جو اگر ہم بات کریں کہ آسان کون سا ہے سستہ کون سا ہے جو کم پیسوں میں ہو سکتا ہے تو وہ البرٹا کا جو رولر پروگرام ہے وہ ذرا سان ہے سستہ ہے اس کے لیے سٹپ سمجھ لیجئے گا کس طریقے سے آپ اس کو فالو کر کر کے آپ البرٹا کا رولر پروگرام لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہے ریسرچ آپ کو ریسرچ کرنی ہے کہ آپ وہ کام کرنا کونس جائیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کمیونٹی میں بات کرتے ہیں آپ اس کمیونٹی سے ورچولی بات کر سکتے ہیں ان سے معاملات کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ وزٹ کر لیں تو اچھا ہے اگر آپ وزٹ کریں گے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے بکوز جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو باتیں آپ کو وہاں کے لوگ بتائیں گے ورچولی وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر ایک بار آپ چلے جائیں تو this is good مگر یہ ورچولی بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے بعد آپ نے لیٹر لکھنا ہے concern department کو کہ میں آپ کے صوبے میں ruler program لینا چاہتا ہوں میں یہاں کام کرنا چاہتا ہوں میرے بس اتنی amount موجود ہے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ جو بھی آپ کے بس ہے یہ اتنی amount موجود ہے تو آپ نے interest show کرنا ہے یہ interest کا جو ہے یہ ایک بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر پھر جو چیز issue ہوگی اس کے against interest کے against میں آپ کو work permit issue کیا جائے گا کینیڈا سے کہ آپ work permit لیں اور آپ یہاں پر آ جائیں ٹھیک ہے اب جب آپ آئیں گے تو پھر آپ بندے ہوئے ہیں ابھی آپ ازاد نہیں ہیں یہ work permit وہ نہیں ہیں کہ جب آپ نے company join کرنی ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو work permit کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کام کرنے کا اختیار دیا جا رہا ہے کینیڈا کے اندر کہ you can work in کینیڈا so that is called work permit اس کے بعد آپ نے آ کر جو Alberta government ہے اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے agreement ٹھیک ہے آپ نے پورا agreement کرنا ہے آپ کی company register ہوگی اب چاہے وہ license ہوگا چاہے وہ دکان ہے ڈھابا ہے وہ کچھ بھی ہے وہ بقاعدہ اس کا agreement ہوگا اس کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے اس کو apply کرنا ہے آپ کو invitation ملتی ہے اور آپ کا business شروع ہو جائے گا جب business شروع ہو جائے گا تو آپ اپنی family کو majority بلا سکتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ family کو فورا بلا لیجئے no issues at all اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اچھا اس میں باقی جو steps ہیں وہ آپ کی دماغ میں ہونا چاہیے ہیں medical ہے police certificate ہے وہ تمام documentation ہے جو checklist آپ کو ملے گی ہمارے office سے بھی مل سکتی ہے آپ canada.ca سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ تمام چیزیں اپنی جگہ قائم ہے اس کے بعد آپ نے ایک سال کام کرنا ہے ایک سال آپ نے اپنا business کرنا ہے ایک سال business کرنے کے بعد آپ نے اپنی report جو ہے bank statement کے ساتھ آپ نے مطلوبہ office کو دینی ہے جواں کرانی ہے text اپنی جگہ وہ تمام پنی جگہ لیکن آپ نے office کو گئنا ہے کہ یہ میں نے اتنے بندوں سے start کیا تھا ابھی اتنے بندے ہم اس کاروبار میں ہیں میں نے اتنے کینیڈین رکھے ہوئے اتنے پاکستین رکھے ہوئے یا نہیں رکھے ہوئے اور اتنا میرا بینک میں موجود ہے اتنا بینک میں نہیں ہے and so and so forth آپ نے پوری report اس کو دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو آپ کا جو Alberta government ہے وہ آپ کو nomination دے دے گی اس nomination کے points ہوتے ہیں تقریباً 600 points ہوتے ہیں یعنی کہ پینڈی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو permanent residency اکپلائے ہو جائے گی اور ایک certain time کے بعد جو ہے وہ آپ کو passport مل جائے گا یہ تمام چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گی اتنی جلدی نہیں ہوں گی جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ویڈیو میں آپ آسانی سے بول دیتے ہیں اب ویڈیو میں تو آسانی سے بولوں گا نا میں آپ کو بتا دراؤں شارٹرٹ میں جلدی لی پوچھے بولنا ہے تاکہ ویڈیو ختم کرنی ہے کیونکہ لمبی ویڈیو پسند نہیں ہے آپ کو تو لہٰذا اس کو ہم جلدی ختم کر رہے ہیں لیکن یہ سٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں اس کے اندر time لگتا ہے ٹھیک ہے نا جب میں نے آپ کو سٹارٹ اپ ویزا کا بتایا تھا تو سٹارٹ اپ ویزا کا اوپر لکھا ہوا ہے گورمنٹ کی ایف سائٹ کے اوپر کہ it takes 39 months ٹھیک ہے 39 months official time ہے اگر کم سے کم لگا لیتا تو time رکھتا ہے جس کے اندر time مشکل وہ بات نہیں ہے لیکن time کا مطلب آسانی سے نہیں ہوتا وہ آسانی مشکل کی بات نہیں ہے جلدی لفظ جو ہے وہ ان کا اپنا حساب کتاب ہے مطلب بڑا پراؤڈ لی لکھتے ہیں 39 months وہ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کو کیا پتا پاکستان کے اندر جو ہے وہ 39 days بھی انتظار ہم نہیں کر سکتے اس میں کوئی age limit نہیں ہے کوئی age limit نہیں ہے آپ کی عمر جو بھی ہے کام چلے گا لیکن مشورہ یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہونا اسی کام میں آؤ اگر آپ کہتے ہیں کہ جب میں ٹرانسپورٹر ہوں ٹرانسپورٹر ہیں تو آپ ٹرانسپورٹ کی کمپنی کھولے آپ کہتے ہیں کہ میں ہوتلیر ہوں آپ ریسٹورنٹ میں ہو تو ریسٹورنٹ کھولے ٹھیکن آپ کہتے ہیں کہ میں کانسٹرشن برکر میں ہوں کانسٹرشن برکر میں ہو تو کانسٹرشن میں کھولو کلننگ میں ہو کلننگ کھولو تو کام وہی کرنا ہے جس میں آپ کو experience ہو جربہ ہو documents ہو اور آپ proof کر سکیں اور آپ comfortable ہو یہاں پر برنہ کام آپ کرتے ہیں کوئی اور ٹھیکنہ یہاں آپ کرتے تھے کوئی driving وہاں پر آپ نے کہا میں جنرانسپور کھول لیتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے مشکل بڑھ جاتی ہے بندے کو جو کام آپ کر رہے ہیں وہی کام کیجئے you will be successful انشاءاللہ آپ بھی آپ کی فیملی بھی مائگرنڈ ہو سکتی ہے سکون سا رہ سکتی ہے آپ بھی اس طرح موبائل رکھ کے ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں کوئی موبائلی چھینے گا ازنین کے سان ہو سکتی ہے میرے ساتھ درافتہ کرنے کے لیے آپ لوگ office ہو کہہ سکتے ہیں اگر counseling book کرنی ہو تو آپ constantly book کر سکتے ہیں میں آپ کے لیے حاضر ہوں اس کے لیے انشاءاللہ آپ کی جو سیری ہے وہ مجھے چاہیے آپ کی جو document جو ریپورٹ ہے assessment report وہ مجھے office دے دے تو میں آپ سے بات کرنے میں comfortable ہوں گا because مجھے پتا ہوگا میں کس سے بات کرنا ہوں اس کے پاس کیا چیزیں موجود ہیں تو بات کرنا آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اگر personally آنا ہو تو personal کے لیے میں نے ٹیٹوک اکاؤنٹ بنایا ہے کیسر خان personal اس پر اگر آپ آئیں گے تو ہم کیسر خان personal کے اوپر آ کر بھی میں live آ جاؤں گا ماں بھی بات ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں اگری ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ